شک نہیں اشارہ ہو گیا اشارہ ہو گیا اگر تفصیلات اندر جا ہوں پھر ٹائم موک جانا ہے پاہ میں ڈیڑ گئیں ٹائیے بڑی توجہ دینا لو اگے فرمایا وَطَوَا صَعُبِ الْحَقِّ وَطَوَا صَعُبِ السَّبْرُ فرمایا حق دا اعلان کرے کہ سبر دی تلقین کرے چار چیزانے ایمان عمل سالح آقا حسین دے ایمان والویخ ایمان کی ڈاب الانزم میرے آقا حسین دے املا والویخ میرے آقا حسین دی عملی زندگی کتنی حسین ہے ایمان عالی مقام دے حق دے اعلان کرنا ملویخ آقا حسین نے کس جابر ظالم دے سامنے ایسا اعلان حق کیتا ہے کہ خاندان قربان کر دیتا ہے اور زمانے والے قیامت تک ہیں دے رہنگے خیمہ اتحر جل گیا پردین پہ آنچ نایانے دی مرحبا جرت ابن حیدر سردی آباد نا جانے دی مرحبا جرت ابن حیدر مرحبا جرت ابن حیدر سردی آباد نا جانے دی اور اتھے ایک میں گل کرنا چانا ایمان تے عمل حق دا اعلان تے صبر دو دو شہمن ایمان لے آؤ تے کام چنگے کرو حق دا اعلان کرو تے صبر نہیں تیار ہو اور سوکا کرا ایمان لے آؤ تے ذمہ داری ہے کام چنگے کرو تے جدو گل سچی کرو پھر مسائب واسطے تیار ہو جاؤ تاریخِ عالم دا متعلق کر کے دیکھو اس دنیا دے اندر جس نبی نے جس رسول نے جس اللہ دے پیارے نے جس اللہ دے مقبول نے جس اللہ دے ولی نے سرے میدان اعلان حق کیتا ہے نہ انہوں مسائب برداشت کرنا پہنے خلیل جلیل علیہ السلام ولوکو موسیٰ قلیم ولوکو خود اپنی اللہ دے پیارے محبوب ولوکو حق دا اعلان کیتا تے کےڑے کےڑے مسائب برداشت دیتے مخالق ہو گئے لوگ تنگیاں دیتی یا ہونا کیونکہ سبر جڑائے وہ مسائب دے ہوتا ہے فرمایا جڑا ایمان لیا ہے ایمان لیا انتو بعد کام چنگے کرے کام چنگے کر انتو بعد حق دی کرے تے پھر جڑی کوئی مصیبت آ جائے نہ اس حق دے اعلان دی مجھا تو تے پھر وہ دیتے سبر کر جائے اوہو ہی کامیابے اوہو ہی کامیابے اور اے ہوئی میرے آقا ایمان لیا مقام سید شہدان راکے میں دوش مصطفى نواز سائے رسول عابدہ کررہ امتیاز نہ میرے امام لے امام بھی مثال لے نہ میرے امام دے امل بھی کوئی مثال لے نہ میرے آقا حسین پاک دے فلاہ کلمت الحق دی کوئی مثال پیش کر سکتے اور نہ میرے آقا ایمان لیا مقام آقا حسین پاک دی سبر دی کوئی مثال دے نعرہِ تکبیر سارے بولو سارے بولو نعرہِ تکبیر نعرہِ حیدری حسینیت جزیدیت میرے آقا امامِ علی مقام آقا حسین نے حق دا اعلان کی تا حق دا اعلان کی صرف میں ہی نہیں آندا سارے ولی آندے نے حق دا اعلان کی تا داتا سرکار تھا فرمادے نے سارے ولی متفق نے اس گلتے کہ حسین نے اعلانِ حق کی تا اور میرے آقا امامِ علی مقام نے جو حق دا اعلان کی تا پھر مسائب آئے اور ایک قرآن دی سانو ترتیب داست دیئے جدو اعلانِ حق کرئے پھر مسائب آندے وہ اعلانِ حق جڑا مدینہ دی ترتیتے کی تا وہ ہوئی مکہ مکرمہ وچ کی تا جڑا مکہ مکرمہ وچ کی تا ہوئی کربلا وچ کی تا پھر تمہیں آخر تک میرے اماموں سے اعلانیں دے حق دے اعلان دے قائم اور قائم رہے او کی زی یزید فاسق فاجرے یزید زانیے شرابیے بدکارے اوکری گلے اوہ دی ہم اہتی ہو دی ہیں تریفہ کرن یہ تو اپنی اپنے نصیبے دی گلے نا کہ جدو آندا ہے نا چان چاردہ ہے محرم شریف دا پھر کتب پاک فرمایائی رنگا رنگ خلقت بڑی تے بدیاں عشق بینائی رنگا رنگ خلقت رنگا رنگ مخلوق ہے نا رنگا رنگ خلقت بڑی تے بدیاں عشق بینائی ایک عالم ہوئے ایک جاہل ہوئے ایک نیک ادائی ایک ظاہر اتے مست فیلم ایک باطن والے راہی کتب کمال لذت ملی مثال دیاشقہ کھانی امامِ عالی مقام پھر صدقِ خلیل بھی ہے عشق صبرِ حسین بھی ہے عشق میرے امامِ عالی مقام نے انکار فرما دیتا ہو کیونکہ انادِ عمل جیسا ہو عمل کی زیدہ نہیں ایمان ایسا ایمان ہے کہ انادی محبت دے اندر جانا ہوئی ایمان دی علامت ہے اور پھر دوستانِ محترم یہ شہادت کا انفرنس ہے اور امامِ علم بھی آدھے اشاد آدھے جڑے نے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سمجھو کھل اثارت کرنا پہ شجرِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیا دو شاخہ بنایا نے کیونکہ شہادت دیا دو قسمہ دیا نے ایک شہادتِ سرری ہے ایک شہادتِ جہری ہے مفتی صاحب کے بلا تشریف فرما نے میں اکھی غلطیں نہیں کرنی میں تا ستھی ستھی شہادتیں ہونا نہیں ہے بڑی توجہ دے میرے آقا امامِ عالی مقام آقا حسین پاک دے غلاموں یہ شہادت دیا دو قسمہ سرری شہادت تے جہری شہادت پشیدہ شہادت تے لانیا شہادت اور شجرِ نبوت دیا دو شاخہ ایکنو حسنیاں دینے ایکنو حسین آن دینے سنیو اپنے مقدرہ تے نحاس کریا کرو اسی امامِ حسن دے بھی غلاموں امامِ حسین دے بھی غلاموں اسی آقا حسن لو بھی اپنے سردہ تہائی سمجھنے یا آقا امامِ عالی مقاملو بھی اپنے سردہ تہائی سمجھنے یا اونا دے ہی سے دے اندر پشیدہ شہادت آئی اور امام عالی مقام دے ہی سے دے اندر چہری شہادت آئی بلکہ جدو امامِ حسن مجتبہ دی شہادت دا بھی لائے آیا تے آپ دا چہرہ مبارک سبزی مائل ہو گیا آپ دے چہرے دا رنگ سبز ہویا جڑے قریب بیٹھن والے سن میرے آقا امامِ عالی مقام پوچھ دینے آقا امامِ حسن مجتبہ پوچھ دینے میرے چہرے دا رنگ کیسا ہے دسن والے آنے دسیاں کہرے تے سبزی ظہر ہو رہی ہے سبز رنگ ظہر ہو رہی آوے میرے آقا امامِ عالی مقام توجہ فرمائی حضرت سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسن مجتبہ نے آکی عبیر حسین اینجل آگدہ سونے آقا دے حدیث مراج دے ظہور دا میل آیا گیا وے امامِ عالی مقامہ دینے بے شک اینجل آگدہ پیو جنہ آقا امام علم بھی آ دے حدیث مراج دے ظہور دا میل آیا گیا جنہے قریب بین والے سن انہا پوچھایا آقا وہ حدیث مراج دے ظہور دی کڑی گالے حدیث مراج کیتے اور چہرے دے رنگ دی سبزی کیتے میرے آقا امامِ حسن مجتبہ فرمان لگے ساڑھے نانا جاؤن جدو میرا آئی تے تشریف لے گا حسن تے میرا آئی تو واپس تشریف لے آ حسن انہا فرمایا میں جدو جنت دے اندر گیا ہوں میں جنت دے اندر مختلف اپنے آمتیاں دے اپنے غلامہ دے درجے بے کھینے انہا دے محلات بے کھینے میں انہا دیاں بندگاں دے کوٹھیاں بے کھینے ساتھی بولی جرد کراؤں میں انہا دیاں کوٹھیاں بے کھینے اپنے غلامہ دیاں درجے بے کھینے میں دو محل ایسے دیکھنے جڑے ہیں نکو جڑے ہیں بناوٹ ایک جیسی ہے خوبصورتی بڑی ہے ایک نالوں ایک سوڑائیں رنگ تو ماتا مختلف ہے رنگ مختلف ہے بناوٹ ایک جیسی ہے کچھ کہنا چاہنا ہوں سارے آنو منیاں کرو رنگ مختلف نے بناوٹ ایک جیسی ہے عزیز آرے آنو منر مارے آو اے اللہ تعالیٰ دے دیتی ہو اے رنگ دے میرے امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوازے امام حسن مجتبہ اپنی شہادت دے ویلے پہ سنا دے نے ساڑے نانا جان نے فرمایا جیسی کہ میں جس وقت ردوانے جنت رو پچھیا یہ سونے سونے محل یہ سونے سونیاں امارتاں اے پھلٹ گاں کی دین یا نہیں تو امام علمیہ فرما دے میں نور زمانے جنت نے گوندہ سے آو ایک محل تو آنے شہادت حسن مجتبہ دائے ایک محل شہادت حسین پاک دائے ایک حسن پاک دائے ایک حسین پاک دائے اور میرے آقا امام علمیہ آپ نے فرمایا میری زمانے جنت رویا کیا بناوٹ ایک جیسی ہے اے رنگ وکھو وکھ کیوں نے بناوٹ ایک جیسی ہے اے رنگ وکھو وکھ کیوں نے اے نا دے رنگ جتا گانا کیوں نے آقیاری دوانے جنت اپنی گردن چکا کے کھلو گیا وہ بولتا نہیں انہیں گالے نہیں کیتی وہ اگروں بولتا نہیں پیاری دوانے جنت نے اپنی گردن چکا لئیے اور پھر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما در اینی دیر مجبری حاضر ہو گے میری آقا نے فرمایا میں جبریل پوچھے آئے جبریل اے محال بڑے سونے نے اے محال بڑے آلانے اے محال بڑے قیمتی تھے بڑے امدانے ہینکوں میں ہی سونے پر میں پوچھے آئے ایک حسندہ محالے ایک حسندہ محالے پرے دا رنگ جتا گانا کیوں ہیں تیری دوانے جنت گردن چکا کے کھڑائے ہو گیا ہے جبریل ارض کردے نے سونے اے شرما گیا ہے میں گال کہنا چاہنا ہوا اور اے دوانے جنت پہ شہادتہ تذکر کرنا ہر ایک دا ہی سانی شرما گیا ہے اے کھلو گیا ہے پر جبریل آگے نے جبریل ارض کردے نے سونے یہاں اے میرے ذنے لگا ہویا ہے اے میں ارض کرانگا ہے کہوں اے کی وجہے جبریل کی وجہے فرمایا شہداد حسن مجتبہ دا محالے سبجے سواستے وے اونا دی شہادت جڑیے زہر دے نالو دے گی اور امامی علی مقام دے دا محال جڑائے سرخ سواستے وے کہ حسندی جتا دو شہادت ہو دے گی تیر چلنگے تروالا چلنگیوں نیزے چلنگے بھالے چلنگے اور امام دا جسم لولانو دے گا امام دا چہرہ رنگین ہو جائے گا امام دا چہرہ سرخ ہو جائے گا اے سواستے میں آقا حسین پاک دا جڑا محالے اے محال سبج رنگ دا نہیں بلکہ سرخ رنگ دا ہے اے تو اے بھی سانوں ملوم ہویا اے ذکر شہادت امام علی مقام اور اسنین دی شہادتا ذکر اتنا یہاں لازی کرے کہ جنت دے اندر میراج والی راتیویں میرے آقا حسین پاک دی شہادتے چرچے پہوں دے سن امام علی مقام آقا حسین تے پھر جدوں وقت آیا امام حسن تے وقت آیا اونا بھی بڑی امدگی دے نال اپنی شہادت پائی اور شہادتے سر ریدہ انہوں حیصہ ملیا اور امام علی مقام آقا حسین پاک بھی اسے شجرے نبود دے بھول سن میرے امام علی مقام والوی جس وقت پیغام آیا یزید دا ہو میرے امام نے نکار کر دیتا ہو یہ سباب پاندین پہ اس وقت زہور واسطے میرے آقا امام علی مقام نے پھر دسیا ہو میں مدینہ شریف چھوڑ دیاں گا مدینہ دیاں پہاراں چھوڑ دیاں گا باغ جنت چھوڑ دیاں گا جنت دیاں کیاریاں چھوڑ دیاں گا امہ جہاندی کبرتے آخری سلام کر کے پر جاں گا بیکن زمانے والیانو دساں گا اے ہو شرط زینا نیدہ دین رہ جائے نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دیشان رہ جائے مبی جائے بھن چوک حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے